ادھکارہ سوشمت حسین نے سال 1994 میں مس انڈیا کا ٹائٹل اپنے نام کیا جس کے بعد اسی سال وہ امریکہ میں سجے مقابلہ حسن میں حسینہ آلم یعنی مس یونیورس کا تاج بھی اپنے سر پر سجانے میں کامیاب ہوئیں سوشمت حسین نے 1975 میں بھارتی اے فوس کے ونگ کمانڈر کے گھر جنم لیا اور 18 سال کی عمر میں مس انڈیا قرار پائیں ماضی میں ایک بھارتی شو میں اپنی والدہ سب رسین کے ساتھ شرکت کے دوران انہوں نے مقابلہ حسن کے لیے اپنے گاؤن کی تیاری کی تفصیلات شیئر کی تھی جس سے سن کر سب حیران رہ گئے تھے یہ ویڈیو دوبارہ منظر عام پر آئی ہے جس میں ادھکارہ کو کہتے سنا جا سکتا ہے کہ جب میں نے مس انڈیا کے مقابلے میں حصہ لیا تو ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم ڈیزائنر کپڑ پہن کر سٹیچ پر جاتے انہوں نے کہا کہ مقابلے کے دوران مختلف مراحل کے لیے چار لباس درکار تھے ہم میڈل کلاس کے لوگ ہیں اور ہمیں ہماری گنجائش کا علم تھا سشمتہ کے مطابق اس وقت ان کی والدہ نے کہا کہ تو کیا ہوا لوگ کپڑے دیکھنے تھوڑی ہمیں دیکھنے آ رہے ہیں تو لباس کی تیاری شروع ہو گئی ادھکارہ نے کہا کہ لباس کی تیاری کے لیے کپڑا دہلی کی سروجنی نگر ماکر سے خریدا گیا اور گھر کے گراج میں ہی ایک پیٹی کوٹ سینے والا آدمی تھا جسے کپڑا لے جا کر دیا اور کہا کہ ٹی وی پر آئے گا اس لیے اچھا بنانا انہوں نے کہا کہ اس درزی نے اس کپڑے سے میرا وننگ گاؤن تیار کیا اور ان کی والدہ نے بچے ہوئے کپڑے سے پھول بنایا جو گلے پر لگایا پھر نئے کالے موزے خریدے تھے جنہیں کارڈ کر دستانوں کی شکل دی گئی جو میں نے اس روز پہنے تھے سشمتہ نے کہا کہ جس دن میں نے وہ ڈریس پہن کر میس انڈیا کا ٹائٹل جیتا وہ میرے لیے بہت بڑا دن تھا اور یہ بات دیکھی کہ انسان کو جو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے پیسے کے ضرورت نہیں ہوتی انسان کا ارادہ ٹھیک ہونا چاہیے اور یہ بات میری والدہ نے مجھے بہت اچھی طرح سکھائی